یہاں پہ جی گھڑ کو ہم نے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر اس کے بعد اس کو چولے پہ پکایا تھا تب جا کے یہ گھول گیا صحیح طرح سے اچھا اس کے بعد یہ ہے آٹا اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈالی ہے جی الائچی پاودر اور زیرہ اور اس میں ڈالا جاتا ہے تھوڑا سا گھی اب اس کو مکس کیا جاتا ہے اس طرح سے مسل مسل کے اس کے بعد اس کو گون دیں گے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں جی میٹھے ٹکڑے اس کے لئے امی گوند رہی ہیں آٹا یہ دیکھیں اور مکھیوں کے وجہ سے میں یہاں پہ چھبی کے ساتھ مکھیوں اڑا رہی ہوں کیونکہ اتنے مکھیوں کا سیزن ہے تو در لگتے باہر کوکنگ کرتے ہوئے اور گوڑ والا جو پانی تھا وہ امی نے پکایا تھا چھولے پہ اور آٹے میں بھی امی نے چیزیں ڈالی ہیں وہ جو آپ کو پہلے ہم دکھا چکے ہیں اب اس کو نا آٹا امی گونے گی ذرا سخت سخت اور میں اپنی ڈیوٹی کہہ رہی ہوں ہمیں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر سے ہو کر آئی تھی نا تو ہم نے سوچا کہ کچھ پکا کے تو چھوٹے بچوں میں بانٹ دیتے ہیں الحمدللہ امی کی طبیعت بھی بہتر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ہم نے کہا چلے کچھ اللہ کے نام پہ بانٹ دیتے ہیں اللہ تعالی ایسے ہی اپنی رحمت ہم پہ کرے اللہ تعالی سب بیماروں کو شفاہ دے جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اور اللہ تعالی سب کی پریشانیاں دور کرے جتنے بھی اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے تو ہم لوگ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا دیکھئے گا کہ کیسے ہم بناتے ہیں یہ میٹھے ٹکڑے ابھی میں زور سے نہیں ہوا چھل رہی کیونکہ اڑ کے تو امی کی آنکھوں میں چلا جائے آٹا یہ آٹا بہت مشکل گھونڈا جاتا ہے یہ سخت ہوتا ہے نا سخت گھونڈا جاتا ہے تو اس لیے ایک منٹ اس کی نا نر لگ رہا ہے مجھے تو مکھی ہوں گا جتنی دیر ہمی نے آٹا گھونڈا ہم نے بس اپنی ڈیوٹی نہیں بھائی مکھیوں اڑاتے رہے ہیں ہم لوگ ہاں جی ہاں جی آخر کار ہم نے آٹا گھونڈ لیا ہے اس کو بس تھوڑی دیر ریسٹ دیتے ہیں پانچ منٹ اس کے بعد اس کے بعد بڑھا بڑھا کے تو فرائی کرتے جائیں گے آٹا جی گھونڈ لیا ہے اب میں بیٹھنے ہوں چار پائپے میں یہاں پہ بڑھاتی ہوں امی مجھے پیڑے بنا کے دی رہی ہیں اور مکھیوں نے ہمیں فول تنگ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پیڑے امی نے بنا کے دیا ہے اور اس کو بھی میں نے اس طرح سے ڈھکے رکھا ہوا ہے ابھی میں اس کے اوپر بیلنے کے اوپر بڑھا رہی ہیں اور اس کو کچھ بڑھا کے رکھ لیں گے یہ ٹریل میں نے اٹھایا ہوئے بڑھا بڑھا کے اس میں رکھ کے پھر اوپر سے ایسے ڈھک کے رکھتی جاؤں گی اور تسبیس ہم بنا لیں گے پھر آگ جلائیں گے کیونکہ آپ تو ایک دام ہی جلے گی اور پھر پٹا پٹ پٹے جائیں گے تو ہم نے کہا پہلے بڑھا رہے تھوڑے کیونکہ ان کو بڑھانے میں ذرا ٹائم لگتا ہے آٹا ہوتا ہے نا سخت تو اس کو بڑھا کرنے میں زور لگانا پڑتا ہے تو اس لئے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے وہ دیکھیں جی امی ہاں بیڑے بنا رہی ہیں اور ہم نے جی مکھیوں سے تنگ بیڑھی ہیں اسلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہو برکت ہو رزقی برکت ہو اور سخصیت والزندگی اللہ پاک دے سب کو اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج پہ یہ کش ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے صحت یاب بنایا ہے بہت ٹھیک کر رہتی تھی ہر وقت تو ڈاکٹر نے کہا ہے اب آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو رہی ہے یعنی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ربی اللہ والک چاند دو ہے سب کو مبارک ہو ربی اللہ والک چاند آپ جوڑے رہیں کیسے بناتے ہیں یہ بانٹتے ہیں بچوں میں یہ میں نے ملت مائے کیوں نے کہا داکٹر اچھے خبر دے گا تو مٹھی چیز بنا کے نہ بانٹوں گے تو آج میں نے کہا یہ ہی بناتے ہیں پھر کسی دن کھیر بنائیں گے دودھ نہیں ملتا بنا کھیر بناتے ہیں تو یہ کی مٹھی جیز ہے مٹھی روٹی ہے اللہ سارے کو شفا دے اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے امی یہ پتلے پتلے بنانا ہے کیا پتلے نہ بنانا پھر سونا بس اکمہ کافی ہے کافی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بڑھا لیا اس کو یہاں رکھتے ہیں اور اپر سے ڈھاک دیتا ہے یہ بھی دھو لیا ہے اس کے ساتھ بنائیں گے ایسے تو آٹا سخت ہے لیکن پھر بھی خوشکا ہوتھایا ہوئے ہم نے میتھا ہوتا ہے نا میتھا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں اس کو ایسے کریں گے آٹا بہت سخت ہے یہ رہی 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 اور یہاں پہ ہم نے تھوڑی دھیر کے لیے پنکھا چلا لیا تھا کہ شاید اس سے بھی مکھیاں تھوڑی کم ہو جائیں لیکن مکھیوں نے پھر بھی اپنی مرضی کی ہے وہ پھر بھی ہمیں تنگ کر دی رہی ہیں ہم نے پہلے ایسے کیا کہ کافی سارے بنا لیا تھے اس کو چرپائی پہ دپٹہ پہلے ساف بچھایا ہے اس کے اندر رکھے ہیں یہ میٹھے ٹکڑے اور اس کے اوپر پھر سے دپٹہ ڈال دیا تو ہم نے گھر سارے بنا لیا پھر ایک ہی دفعہ آگ جلاتے ہیں آگ جلالی ہے تو اب ڈالتے ہیں گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آگ بھی ابھی ابھی جلی ہے گھی ڈالا ہے اور یہ دیکھے اوپر سے بارش آنے شروع ہو گئی تو یہ تو زیادہ کالے بادل بھی نہیں تھے اچانک سے بارش بھی آنے لگے امی امی آ جائے ساتھ ساتھ جائے یہ ڈالتے ہیں جلدی جلدی پکا رہے اندہ کریں بھی دینا دے بارش میں آہو یہ کرا ہم ہو گیا ہوگا یہ می آ جائے گھی کے اندر بھی بارش کی کتری جا رہے ہیں گھی کے اندر بھی بارش کی کتری جا رہے ہیں گھو گھو اب کیا کریں یہ کیا کریں یہ کیا کریں ہوں ہے بارش کی کتری جا رہے ہیں بارش آگیں گے بارش آگیں گے یہ وقت رہا ہے نرم کونک کریں یہ صورت جب ملتا ہے بارش آگیں گے موسیقا 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 ملتا ہے کہ پتلی پتلی ہے نا اس در بھائی لکن بہت ہے سوکھی یہ لیا آپ لے گئے چا ملی آپ نکالنا ہے کہ ملی آپ نکالنا ہے کہ ہاں جی ہاں جی بڑے مامو آئے ہوئے تھے آج آنا پھر بڑے مامو کہہ رہے کہ آپ کو دھرائیں بارش میں آج پر بارش روگ گئے یہ اللہ کے رنگ ہے موسم ہی ایسی ہے آج 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 کسی جگہ ہوتی ہے کسی جگہ نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی براؤن ہونے لگ گیا بس اب ان کو نکالتے ہیں اور پھر دوسرے ڈالتے ہیں شکر اللہ کہ بارش بھی رک گئی ہے نکالوں نکالیں میں نکالوں نکال لیں گے آپ دھیان سے دیکھیں یہ میں پتیلی لے آئی ہوں میں نے کہا اس میں رکھتے ہیں دیکھیں اس کا ڈھکا نہیں ہونا اس کے اوپر ڈھکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آگیا اس پر دیکھیں دیکھیں مزے کا لگ رہا ہے یہ نیچے یہ اب ہوگا اب ہوگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شکل دیکھیں کتنے اچھی آئی ہے سئی براون دارک براون جو ہے وہ ہوگئے تھے اب شکل نظر آئی ہے سئی سئی مون مختھا نظر آئی ہے سئی یہ ڈالے ہوں شکر بارش روکا ہی ہے بارش نے دو بار پرشان کر دیا یہ آپ کو پتر ہی ہے یہ وہاں پہ ہم نے کافی سارے براغین ایسے پھیلا دیا ہے اور اوپر اوپر طرف دیا رہا ہے کافی سارے ہمارے براغین آئیے دیکھیں اب اس گرہ میں تو ان کے اوکر مکھیاں بیٹھیں اگر پترہ نہیں ہے اس میں ہمیں بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں ہم نے کہا جلدی کرو جلدی کرو بارش کوئی پتہ نہیں یہ تو دعا مانگی ہے اللہ تعالی نے روک دیا ہے اگر پھر تیز ہوں میں پھر آئے تو کیا کرے گی اس میں بڑھا کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کو ڈھکت ہے اور یہاں پہ میں فرائی کرتی جا رہی ہوں یہ ساری بڑھ چکی ہیں بس اب تھوڑی سی رہتی ہیں سارے ہی اپنے اپنے ہنسے کا کام کر رہے ہیں میں نے بھئی آٹھا گونگ دے یہ ہی کافی ہے ہاں میں چیز کام ہی نے کیا کام ہمیں شروع کام کے میں نے انہیں کو بٹھا دے خود بیٹھیں آرام سے بڑھوں کا کہہ یہی کام ہوتا ہے چھوڑ دو چھوٹے جاننے بڑھوں کا کام ہے بھئی کام شروع کر دو باقی ختم پھر ہم چھوٹے کریں گے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ عبداللہ حد بیٹھا ہے اندر دوستوں کے ساتھ ایک ایک ان کو دیتے ہیں وہ کھا لیں گے تو پھر بچوں کو آواز دیں گے باہر اسلام علیکم، پہسے ہو آپ سمی جاتھ ہم لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم لوگ نہیں پکایا ہے مجھے ٹکڑے اور یہاں پہ میرے دوستوں ہیں اور سارو کو چکھاکے ہیں یہ جی ٹری میں امی نے کچھ رکھے ہیں اور یہ ساتھ والوں کے گھر دیتے ہیں جو میری پھوپو کا گھر ان کے گھر بھیجتے ہیں یہ ساتھ والے جو گھر ہیں ان کو بھیج رہے ہیں ایک عبدالعہد کی سپارے والی باجی اور جو ایک ہماری ہلپر آتی ہیں ان کے گھر بھی بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہاں جی ان کے گھر بھی بھیج رہے ہیں چلو اس کے اوپر مال دے دو ہم نے سوچے کہ بچوں کو نہیں بلاتے ایسے گھروں میں بھیج دیتے ہیں صحیح ہے وہ والا کام تو ہم نے ختم کر لیا ہے الحمدللہ نیاز ہم نے کر دی ہے اللہ پاپ قبول کرے تو آپ کھانے کے لیے سوچ رہے تھے کہ کیا بنا ہے سلنڈر آج پتہ ہو چکا ہے تو امیگری یہ ہی پہ آب تو ہے اس میں اور لکڑیاں بھی لگا لیتے ہیں اور جلدی جلدی سے آلو بنا لیتے ہیں آلو خیر میں رکھے ہوئے تھے چار چھوٹے چھوٹے تو وہی کٹ لیتے ہیں آلو کا سالن بنا لیتے ہیں میں نے کہا چلدی جلدی میں آلو کارلو اس سے رہ لیں یہ جو امگارے بنے ہوئے ہیں تو اس سے پہ سالن بنا لیتے ہیں میٹھے ٹکڑے ہمارے بہت مزدار بنے تھے ماشاءاللہ سے بڑے مامو کے لئے رکھ دیا ہے وہ آئیں گے تو ان کو دیں گے اب تلاحات بھی سپارا پڑے چلا گیا ہے سالن بھی ہمارا جی تیار ہو گیا یہ دیکھیں سالن بھی ہمارا جی تیار ہو گیا آلو بنائے ہیں بسے 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 سالن بھی بنا لے 3 روٹیاں بھی بنا لیتے ہیں اور پھر آگ پنکھا جلاتے ہیں تو کافی دیر ہوئے چولے میں آگ کے قریب بیٹھ بیٹھ کے نہ پھاک گئے روٹی پکا نہیں ہے تو پھر امی نے کہا کہ میں یہ پکا دیتا ہوں بنچال بھائی سے کیسے ڈال ہوگی اس تین ہی روٹیاں بتانی نہیں ہے اہاں ابھی صحیح بڑک رہی ہے پھر آج سالنڈر میں پھر میں نے کہا کہ کہاں پکائیں گے ایک ہی دفعہ جاری مسئلہ ہم کرتے ہیں اہاں جی ابھی بھائی آئے تو اس کو گول ہے کل بھروائیں گے سلنڈر انشاءاللہ کل بھروائیں گے سلنڈر انشاءاللہ کل بھروائیں گے سلنڈر انشاءاللہ سبا سبا پھروچ جائیں گے جب کدھرے ناشتہ کھنا لیں گے لگ رہے ہیں تو خوش کیا ہے سبا لے نہیں اکھیوں کی وجہ سے نہیں جلتا اور جی آخر کار ہمارا کھانا یہاں پہ ہو گیا ہے تیار تو سالن ہے اور ساتھ میں ہے روٹی عبداللہت کو آواز دی ہے وہ بیٹھا تھا اندر تو اس نے بس تھوڑا سا ہی کھایا کیونکہ اس کو زکام تھا جب زکام ٹھیک ہو گیا تو تھوڑی سی کھانسی لگی ہویا ہاں جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا ہاں جی اور اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرنا ہاں جی اور آخر میں اور آخر میں ایک بات بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ہماری ایک سسٹر ہے جو کہ آن لائن قرآن پاک پڑھاتی ہیں تفسیر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نام ہوں یا جو بھی قرآنی دعائیں ہوتی ہیں روز مرہ کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب کچھ وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ آن لائن ان کو کوئی سٹوڈنٹس مل جائیں تاکہ ان کا گھر بھی چل جائے اور جو ہیں بچے بھی پڑھ سکیں ہاں جی گھر بیٹھے بچے بھی دینی تعلیم حاصل کر لیں تو اگر ہمارے دیکھنے والے کوئی بھی سپیشلی جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کسی پاکستانی ٹیچر سے تو ضرور ان سسٹر سے رابطہ کیجئے گا ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور بچے بھی ماشاءاللہ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر بیٹھے ہوئے تو کوئی بھی اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو پلیز ضرور ان سے رابطہ کیجئے گا سکرین پہ آپ کو ان کا نمبر شو ہو رہا ہوگا تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو قرآن پاک کیلئے رکھ سکتے ہیں ان کو ٹیچر تو بس یہی تھی ہماری سسٹر نے کہا کہ پلیز آپ ہی آپ بتا دیچئے ہو سکتا ہے کوئی ہمارا سٹوڈنٹ ہمیں مل جائے یہاں سے جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں ہاں جی کہیں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شادی شدہ خواتین بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو گھر بیٹھے ہوئے ان کو یہ سہولک مل جائے گی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو بس یہیں پہ آج کا بلاؤ بھی کرتے ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا کل ملتا ہے پھر آپ سے سب تک اللہ حافظ